اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ستر سی سی جو موٹسیکل ہے اس کا ایئر فیلٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا ایئر فیلٹر ہم کس طرح تبدیل کریں گے اور بلکل آسان طریقہ ہے آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو فیلٹر کس طرح کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو عام فیلٹر کتنا نقصان دیتا ہے اور آپ جو فیلٹر ڈلوائیں تو آپ کو کیول ایورج میں کتنی بچت ہوئی سب سے پہلے آپ نے اس کا میگنٹ ڈاپا یہ کھولا ہے یہ ڈاپا کھولا اس کے بعد یہاں پر دس نمبر کا پیچھ لگا ہوتا وہ ٹی کی مدد سے اس کو کھولنا یہ دس نمبر کا ٹی راڈ ہے اس کی مدد سے اس کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد یہاں پر ایک پتری لگی ہوگی یہ بیٹری پتری ہوتی ہے اس کو اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیٹری کی تارے ہٹانی ہے اس کے بعد یہ فیلٹر نکالنا یہ آپ کا فیلٹر باہر آئی ہے یہ ایک فیلٹر بوتل ہے اس کے اندر فیلٹر ہوتا ہے اور جو یہ سراخ ہے اس کے اندر سے اس کو ایر ملتی ہے جو یہ صاف کر کے اس پائپ کے اندر کارپورٹر کے اندر بھیجتا ہے تو ہم نے اس پیچکو پیچکس کی مدد سے اس کو کھولنا ہے اس کو کھولا ہم نے یہ فیلٹر ہے یہ فیلٹر ہے ایر فیلٹر اس پر لکھا ہوا ہے اور یہ چیز اس کی اندر کی سائیڈ ہے یہاں سے ہوا گزر کر اس کے اندر سے آتی ہے یہ عام پیپر ہے جس کو ایس پی بھی بولتے ہیں یہ اس طرح یہ جب ہم مورسل کی ریس کو دیتے ہیں نا تو یہ چیز ہے نا جو یہ سراخوں کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے وجہ سے ہماری گاڑی میسنگ بھی کر سکتی ہے کوشش کریں کہ آپ جب بھی فیلٹر ڈلوائیں جب بھی آپ فیلٹر ڈلوائیں آپ کے پاس یہ ایٹلس ہونڈا کا فیلٹر ہونا چاہیے یہ ایٹلس ہونڈا کا فیلٹر ہے یہ ہم آپ کو نکال کے دکھا رہے ہیں یہ ایٹلس ہونڈا لکھا ہوا اس کا جس طرح مرضی دبائیں یہ نہیں دبے گا اس میں تین ستر کا پیپر ہوتا ہے اور یہ کورین پیپر ہوتا ہے جو ہماری موٹسیکل کو چلنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارا فیل ایورج جو ہے اس کو بڑھتا ہے اس کے اندر سے گردوں کو باہر کراس نہیں ہوتی اور اس کی جو گہرائی ہے نا وہ تین ستر پیپر گی ہے یہ والی یہ آپ نظر دیکھ رہے ہوئے ہیں جو اس کے اندر ہے یہ ڈھائی ستر گی ہے اور اس کے بعد جو یہ پیپر ہے یہ بلکل ہلکا ہے اس کو دبانے سے یہ نہیں دبے گا کیونکہ جب ہم ریس دیتے ہیں نا یہ چیز کو کھینچتی ہے تو جو ہمارا جو فیلٹر ہے نا وہ بند ہونے کی کوشش کرتا ہے جس طرح کہ یہ فیلٹر ہے یہ ایٹلس ہونڈا کا ہے آپ جب بھی استعمال کریں ایٹلس ہونڈا کر لیں یا وہ نہیں ملتا تو اس کے بعد آپ یہ لائف کا فیلٹر استعمال کریں اگر آپ کو فیلٹر لائف بھی نہیں ملتا تو آپ اچھی کوالیٹی کا ہی لازمی استعمال کریں آپ اس طرح کے وینڈروں کا فیلٹر استعمال نہ کریں یہ اس کوالیٹی کا پیپر ہے یہ عام پیپر کا فیلٹر بنا ہوتا ہے آپ پندرہ روپے کا فیلٹر بیس روپے کا فیلٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو فیول ایوریج ہے اس کو بڑھا دے گا آپ کی موٹسائیکل اگر پچاس کلومیٹر سفر کرتی ہے تو وہ تیس پہنتیس کلومیٹر پہ آجے گی کیونکہ اس کا جو ایر فیلٹر ہے اس کا بہت اہم کردار ادا ہے ہم نے اس میں ایٹلس ہونڈا کا فیلٹر ڈالا اس چیز کو ہم نے اس طرح بند کرنا ہے اس کو صاف کر کے فیلٹر نیٹ ڈالنا اس کے بعد اس بوتل کو اسی طرح ہم نے لگا دینا جو اچھا فیلٹر ہوتا ہے جینون ہو تو وہ آپ کی ہمیشہ جو فیلٹر ہی جو لائف ہے نا وہ بھی اچھی رہتی ہے اور اس کے بعد ہم نے پیٹرول ایوریج بھی اچھی ہے دوبارہ اس پیچ کو کسا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اندر سے صاف کرنا پھر اس کے بعد ہم نے اسی طرح اس فیلٹر کو لگا دینا یہ آپ نے تھوڑا سے لانا یہ فورا اندر چلا جاتا ہے اس طرح سے اور آپ نے یہ چیز کارپوریٹر کے اوپر لازمی لگانی ہے تاکہ آپ کی ہوا جو ہے آسانی سے کراس ہو سکے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے کومیٹس بوکس میں اگر کوئی آپ کی راہ ہے تو آپ لازمی بتائیں تاکہ ہم آپ تاکہ ہم آپ